پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیگ آپ دیکھیں حدود کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں اس لی آیا ہوں تاکہ میں کلوہ پڑھ کے مسلمان ہوں یا رسول اللہ لیکن میرے در کچھ ایسی قرائیاں ہیں کچھ ایسی خصلتیں ہیں کہ اسے چھوٹ نہیں پا رہی ہیں یا رسول اللہ میں کیا کرو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انشارت فرمایا تمہارے پر کیا کیا ایسی دنیا ہے کہ تم سے چھوٹ نہیں پا رہی ہے اس کے جو اس کی جو عادتیں تھیں اس نے حضور کی باردہ ہمی عرض کی کیا مجھ میں یہ عادت ہے مجھ میں یہ عادت ہے نہ شراب دیتا ہوں نہ چھوری کرتا ہوں نہ یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں اگر اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم ایک کو نکار دیتے ہیں کہیں نہ کہیں شریعت میں سختی کرنے کا بھی حکوم دیا ہے اور کہیں نہ کہیں شریعت میں ہمیں نرخ لہدے کے ساتھ ایسے لوگوں سے بات کرنے کا نفس دیا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا نرخ لہدہ جو ہے تو اس کی زندگی کو بدل گیا اور سختی وہاں پر کی آتی ہے جہاں لوگ علیل اعلان کریں اور شریعت کا پاس نہ رکھیں بستی والوں کا خیال نہ رکھیں تو ایسے لوگوں پر سختی کرنے کا بھی حکوم دیا ہے پیغبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب اس کی باتوں کو سمات دیا تو سرطان نے فرمایا کہ جو تم کر رہے ہو وہ تم تمہاری عادت ہے اور تم سے چیزیں جھوٹ نہیں پا رہی لیکن ایک چیز پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا اس نے کہا یا رسول اللہ بشاعت فرمائے سرطان نے فرمایا کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑے جھوٹ پر بولنا باقی خطبہ خود تمہارے اندر بشاعت اللہ تعالی اچھائیاں پہلے ہوتی نظر آئی بہران حضور کی بارگاہ سے جب وہ کلمہ پڑھ کے چلا گیا اب راستے میں جائی رہا تھا کہ اسے ایک چیز پڑی ہوئی چوری بھی وہ کرتا تھا اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس چیز کو اٹھا لوں پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے لائے ہو تو حضور نے تو فرمایا کہ جھوٹ پر بولنا ہوں میں حضور سے بادہ کر کے آ رہا کہ میں انشاءاللہ تعالی کبھی جھوٹ نہیں بولوں اب ذہنی بات آئی کہ اگر کسی نے پوچھ لیا تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ذات نہ اٹھا کے لائے میں سوری کر کے لائے لہذا اس نے وہ چیز نہیں چھوٹ دی اور چلا گیا اب شراب کی دکان کے قریب سے جب وہ گزرا تو اس نے سوچا کہ میں شراب دوں چونکہ شراب کا بھی آدھی تھا شراب کی قریب پہنچا پہنچنے کے بعد پھر اس کے ذہن نہیں آیا کہ اگر لوگوں نے پوچھ لیا کیا شراب پی کے آئے ہو تو میں اب جھوٹ تو بھوڑ لی سکتا چونکہ میں نے اپنے حضور سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا بہر آگر وہ شراب کی قرآن سے واپس آ گیا اب شام میں چونکہ اس کو غیر عورتوں کے ساتھ سونے ہی عادت بھی جب وہ دروازے پہنچا تو اس کے ذہن میں فر وہی بات آئی کہ میں یہاں آتا گیا ہوں اور اگر اسے کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں سے آئے ہو انہی رات میں تو میں لوگوں کو کیا جواب ہوں گا بہر آگر وہ وہاں سے واپس آ گیا یقین کیا دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تبلیغ اس قدر اس پر اثر دار ہوا ہے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر جو عمل کیا ہے اس کی فرکتے ایسی ہوں کہ اس سے ساری دنہ تو ہے وہ چھوٹتے چلے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچے صحابی آج وہ چیر ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں سختی بھی کی جائے اور کہیں نہ کہیں مہمبت سے کام دیا جائے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پیاد سے سمجھا دیا جائے تو وہ ہماری باتوں کو مار لیتے ہیں لیکن جو لوگ شریعت کے خلاف حلال اعلان کام کریں اور وہ پسی والوں کا خیال نہ رکھیں اور اپنی مرضی کے سارے کام کریں تو ایسوں کے ساتھ شریعتیں متہارانے سختی کے ساتھ پیش آنے کا حکم بھی ناپس فرمایا ہے لیکن ہم یہ بتانا یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں کہ آج وہ مذہب اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے اس کے پیچھے اگر کوئی خلوص ہے تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوص نظر آتا ہے کچھین آج ہمیں بھی استعمال کرنی کی ضرورت ہے ہمارے کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو پشارتے لیان کرتے ہیں اور فعیدے بیان نہیں کرتے ہیں لوگوں کو ڈراتے نہیں ہیں کہ نماز نہیں چڑھو گے تو تمہارا حجب بنا ہوگا تم نے اگر ماباب کی تازیم نہیں کی تو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں جو ہے منعکار دیا جائے گا تم نے اگر سود کا کام کیا تو تمہیں یہی سزا دی جائے گی یعنی اللہ سے اور اللہ کے عذاب سے اگر لوگوں کو نہ ڈرائے جائے گا تو پھر قوم کے لوگ بے باگ ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے گناہ کرتے ہونا جائے گا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی صیرت کا ایک ایک پہلو ہمارے لئے کار آمان ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑے یہودی عالم سے خجوروں کا کاروبار دیا حضرت سیدنا زید بن سنعا رضی اللہ تعالی یہ بات میں کلمہ پڑھتے مسلمان ہو رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سام حضرت و مطفیر آدم رضی اللہ تعالی موجود تھے سرکار مارکیم کیلئے بزار کیلئے لکھ لے تو اس شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سختی کے ساتھ کھوچا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خاندان کا یہی سبشہ ہے کہ جس سے تم وعدہ کر لیتے ہو وعدہ خلافی کرتے ہو وعدے کو پورا نہیں کرتے ہو عدد عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی موجود تھے آپ نے جب دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایسا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لہذا آپ نے سختی اس کے ساتھ کی اور اپنی آنکھوں کو اس کی طرف سختی کے ساتھ آپ نے اس کی طرف جب دیکھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد عمر فاروق آدم سے فرمایا اے عمر یہ کیا کر رہے ہو تمہیں تو کاروبار کے معمولات ہیں اس کے حوالے سے مجھے بھی سمجھانا چاہیئے تھا اور اس کو بھی سمجھانا چاہیئے تھا لیکن آخر تم نے ایسا کیوں کیا اتنی سختی کے ساتھ اسے پیش کیوں آئے حضرت عمر خاموش ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور منبائیوں جتنی خجوریں اس کی نکل نہیں تھی وہ خجور دی اور کچھ اور سائد حضرت عمر فاروق آدم کو پیش کی اور کہا کہ اتنی خجوریں اسے اور دے دینا حضرت عمر فاروق آدم اس کی پاس گئے اور کہا کہ یہ جو خجوریں ہیں تمہاری حضور کی طرف نکل نہیں تھی یہ وہ ہیں اور یہ مزید محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے خجوریں اور نہیں تو اس کی عہوبی نے کہا کہ اتنی اتنی خجوریں تو میری حضور کی طرف نکل نہیں تھی آخر یہ اور مجھے کیوں بھی جا رہی ہیں تو حضرت عمر فاروق آدم نے فرمایا یہ حضور نے اس کے دی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ سختی کے ساتھ دیش آیا جائے میں نے سختی کے ساتھ تمہاری طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ اگر حضور نہ ہوتے تو میں تیری گرگر مار دیتا وہ یہودی آدم کہنے لگا اے عمر فاروق آدم میں جانتا ہوں کہ یہ آخری نبی ہیں اور میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی خسرتیں ہوں گی تو آخری نبی ہوں گے لیکن دو خسرتیں ایسی تھی جو میں دیکھنے لیے بیقرات تھا اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ مجبوراً کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یعنی نرمی کے نرمی جو ہیں وہ جہانت پر خالب نہیں آتی ہے جرہاں غور کی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خسرت کیے تھی اور ایک اس نے یہ بیان کی کہ حضور کے ساتھ جتنا زیادہ تم پرا رویہ اجتماع کرو گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنا ہی اچھا ہوتا ہوا نگر آئے جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور سننے کے بعد کہا اچھا تھے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنا چاہ رہے تھے بہرحال وہ اس نے خجورے لی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے ساری بات اپنی پیش کی اور کلبہ پڑھتے کو مسلمان دکھا مقصد یہاں بتانے کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبنیج ہی ایسا تھا کہ جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کرنا بڑے بڑے کفا جو زندگی پر حضور سے جنگ لڑتے رہے لیکن آقا علیہ وسلم کا جو انداز تھا اس انداز نے بڑے بڑے کافروں کو کلمہ پڑھے پر مدبور کر دی جب ہونک سائر بڑے 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 کافر حضور سے جارتک بڑے بڑے ہنس دنیا میں اندازatisfied کافر پڑے کے بعد 會 سے ہ거든 سمائے پہ سمائے روعت